اسلام علیکم ویڈیو میں ہم کیا کریں گے کیونکہ کونٹیٹ ختم ہو چکا تھا تو میں نے کہا کیوں نہ گاڑیاں دھو لی جائیں تو گاڑیاں دھوتے میں ہم نے جو ہے وہ ویڈیو بنانی ہے تو آپ کو سب سے پہلے بتا دیتے ہیں ہم کے گاڑی دھونے کے لیے سب سے پہلے بندے کو کیا کیا چیزیں چاہیے ہوتی ہیں یہ کار واش کرنے کے لیے جو شیمپو یوز ہوتا ہے جو کہ ہی بنا ہی اس لیے کیونکہ بنا سکریچ لگ جاتے ہیں تو یہ تھوڑا نا کنڈیشنر ٹائپ ہوتا ہے تو اس وجہ سے ہم یہ یوز کریں گے بڑا کپڑا ہے جو ہم یوز کریں گے جس سے ہم گاڑیاں مطلب جب یہ لگائیں گے شیمپو تو اس سے رب کریں گے گاڑی کو اور آل آور دھ گاڑی کی پوری بڑی کے اوپر ہم شیمپو کو جو ہے وہ سپریڈ کر دیں گے ٹھیک ہو گیا دو ٹاولز چھوٹے چھوٹے ٹاولز دو اس لیے رکھیں کیونکہ ہم نے دو گاڑیاں واش کرنی ہے تو ایک اگر واش کریں گے تو اس میں پانی آ جائے گا تو دوبارہ اس سے دوبارہ سکھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے نہ کوئی پوائنٹ بنتا ہے ایک عدد ہمارے پاس بالٹی اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں ایک برش بھی چاہیے اس برش کا یہ فائدہ ہے کہ اس سے ہم جو ہے وہ ٹائر سے ہی طرح سے صاف کر سکتے ہیں تو آئیے چلیے گاڑی جو ہے وہ واش کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑیاں جو ہے وہ بہت ہی گندی ہو چکی ہے یہ جو لال والی گاڑی ہے اس کو میں نے اندر سے نہیں صاف کرنا یہ صرف بھائر سے ہی گندی ہے اور مزے کی بات یہ لال والی گاڑی جو ہے وہ سیرامک گلاس کوٹ ہوئی بھی ہے مطلب اس کے اوپر ہم پانی ہم پھینکیں گے تو بیسے کچڑا مچڑا جو ہے اس کا سارا دم دم ہو جائے گا سارا گر جائے گا کچھ رہے گا نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم شیمپو یوز کریں گے کیونکہ بھائی گاڑی جو ہے وہ نیکس لیول پر کلین ہو جائے گی سمجھ نہیں آپ جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے اس گاڑی کو لال والی گاڑی کو جو ہے وہ اوپر سے دھونا ہے اور جو سلور والی گاڑی ہے اس کو اندر بھائی ہر جگہ سے دھونا ہے تو اندر کی صفائی کے لیے ہمارے پاس موجود ہے کور مشین جس کا نام ہے جو کہ ہم تو بلور ہی کہتے ہیں اس کو ایڈوں نے کیا کہتے ہوں گے بلور کہتے ہمیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ بٹر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پریس کرتے ساتھ یہاں سے نکلتی ہے ہوا اور یہ ایلیکٹرک ہوتا ہے اور جس کی اتنا پریشر ہوتا ہے کہ اگر کوئی بھی میٹی شیٹی گاڑی میں ہوگی ایک دروازہ کھولیں گے وہاں سے ہم بلور چلیں گے اور دوسرا دروازہ کھول کے وہ سارا گند پائے تویار تویار سب سے پہلے ہم یہ کریں گے کہ ہم بڑی والی گاڑی دھویں گے کہ اسے بھائی سے ہی دھونی ہے تو فیلر سٹارٹ کریں تو ابھی کا سکین یہ ہے کہ ہم یہ بالٹی ہے اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور شیمپو ڈال کے مکس کریں گے اور جھاگ نوما چیز بنا دیں گے جو کہ ہم پوری گاڑی کے اوپر جو ہے وہ لگائیں گے گلاسیز کا سب سے بڑا نقصان ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پانی کے ساتھ کچھ بھی چھٹ خانی کرو نا اور گلاسیز لگیویں اس پر چھینٹے آجاتے ہیں یا صاف کرتے کرتے جو ہے نا سانت ٹائم زائے ہو جاتے ہیں تویار فیلال ہمیں اس پر پانی ڈال دی ہے اور اب ہم جیل ڈالیں گے یہ شیمپو تو اس کی کونٹیٹی کا ویسے سہیندازہ مجھے بھی نہیں ہے بس کہہ رہے تھے کہ جی تھوڑا سی ڈالتے ہیں پر شیمپو دکھا ہو بھی ہو کیونکہ میں جو اکسر دھوتا ہوں تو وہ جو نورمل شیمپو ہوتے ہیں سن سلک ہو گیا یا ہندر شولڈر ہو گیا وہ ہم گاڑی دھو جاتے ہیں لیکن یہ گاڑی سرامک گلاس کوٹ ہے تو لی تھی تو سادھی یہ بھی لے لیا تھا کہ چلو یہ کبھی نہ کبھی کام آ جائے گا اتنا چاہے کرتے ہیں اگر جھاگ بن بھی تو گھڑ یہ بنی تو اٹھا ہوں ہمیں تھوڑی سی اور ضرور پڑے گی گاڑیاں دو ہیں نا ایک باری بنا لیے جھاگ تو صحیح بن بھی ہے یہ اگر آپ کو نظر آ سکتی ہے جھاگ اس کے اندر کافی بن چکی اور خوشبوک ہے تو کیا ہی کہنے بھائی تو یار نیکس ٹیپ جو ہے وہ ہمارا یہ ہے کہ ہم نے اس پوری گاڑی کو سادھے پانی سے جو ہے وہ پورا جو ہے نا ایک دفعہ پانی مار دینا اس کے اوپر تھا کہ جو موٹی موٹی مٹی شوٹی لگی بھی ہے وہ بیسے اتر جائے اس کے بعد ہم ہی لگائیں گے تو یار جیسا کہ آپ سب دیکھ سکتے ہیں گاڑی پہ میں نے پانی تو ہیوی کسیم کا کر کے مار بھی ہے لیکن گھرمی سے زیادہ ہے کہ پانی جو دی خوشک ہو رہا ہے تو ہم جلدی جلدی سے پانی خوشکونے سے پہلے ہی یہ جھاگ والا پانی سے اس پر لگا دیں مطلب فوم تو زیادہ گوڑ جائے گا تو ابھی یہی کرتے ہیں اس کی بھی ایک تکنیک ہوتی ہے جس طرح ہم نے جھاگ سے نکالا ہے اس کو ہم نے بھی نچوڑنا نہیں ہے اس پر جھاگ رہے اس کو اس طرح کر دیں اور گاڑی کے اوپر جاکے موسیقی موسیقی اچھا جی تو دماغ میں رکھے گا جیسی شیمپو اور یہ چیز لگ جائے نا جو میں نے بھی لگائی ہے تو زیادہ ٹائم دی دینا ہے جلدی سے پانی ہون کرنا ہے اس کو اتارنے کی کرنی ہے موسیقی 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 نیکس پوائنٹ یہ ہے کہ بنا ٹائم جائے کہ جلدی سے جائے اپنی گاڑی کو سکھانا ہے کیونکہ اگر پانی سوک گیا تو نشان بن جائیں گے اس کے اوپر وہ نشان بڑے برے لگتے ہیں اس کو نہیں چوڑتے رہنا ہے اس کو نہیں چوڑتے رہنا ہے کیونکہ پانی جائے اس میں سے کافی زیادہ نکل لے گا اور اگر اسی طرح کو ڈالتے رہے گے تو پانی دوبارہ لگتا رہے گا سوڑی دل گاڑی ساف کر رہا تھا میں اوپر دمبوڑی بیٹھی بھی مجھے لگا پانی ہے فس چکی ہے ہلکا سے ہمیں یوں کیا اوڑ بھی مجھے لگا بیچھے آئی گی لیکن شکر ہے بچہ تو ہوگی ہماری ایک گاڑی جو ہے وہ فنش ہو چکی ہے اور سوک بھی گئی ہے لیکن میں آپ کو اس کے جو شورٹس ہیں وہ بات میں لے کے دکھاؤں گا جب میں سلور والی شوٹی گاڑی بھی دھولوں گا کیونکہ یہ گاڑی بہت گندی ہے یہ پانی نہیں ہے بھائی ہے سویٹنگ ہے اور گرمیت نہیں زیادہ ہے یا آبیس یہ تو ہونا ہی ہے لیکن خیار کبھی کبھی کے لئے ٹھیک ہے ہونا بھی چاہیے ضروری ہے تو ابھی فیلال ہم چھوٹی گاڑی سٹارٹ کرتے ہیں دھونا سیم سٹیپ سے جو ہم نے بڑی گاڑی میں کیا تھے بس اس میں کچھ ایڈیشنز ہوں گی جیسے بیلور جو میں نے آپ کو دکھایا تھا اندر سے کافی صفائی کرنی ہے تو وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں اوورال اگر گاڑی ساف کرنی ہے اندر سے بھی بھائر سے بھی پوری گاڑی جو ہے جس کر کے ساف کرنی ہے خود ہی گھر میں اوپر نہیں اٹھا سکتا ہے لیکن اس کے علاوہ باقی سارے کام کر سکتے ہیں تو اس کے لئے پہلا سٹیپ جو ہوتا ہے وہ پہتے کیا ہے آپ نے سب سے پہلے سارے میٹس نکال دینا ہے گاڑی کے تو میرے پاس موجود ہے یہ چیز ہے بیلور اور اس کا مگر ایک ساؤنڈ آپ کو سناؤں تو یہ کچھ ایسا ہے اس کی ہوا کا اندازہ میں آپ کو لگا کے دے سکتا ہوں ایک چیز سے یہ اوپر والی شاک دیکھنے اس پہ میں ماروں گا ٹھیک ہے ہوا یہاں سے یہ وائٹ ڈینگل کیامرہ آن ہے اور کافی دور ہے تو چیک کرتے ہیں ایک دروازہ بھی کھول دینا ہے تاکہ مٹی یہاں سے اوڑ کے کہاں جائے باہر چل جائے ہمارا بلور کام ختم ہو گیا اور اب ہم گاڑی کا سیم سین کریں گے جو ہم نے گاڑی کا کیا تھا موسیقی پانی خوشک ہونے سے پہلے یہ چیز یاد رکھنی پڑتی ہے کیونکہ ایک دو تفہہ میں نے کافی ٹائم لگا دیا تھا ابھی تو پانی خرپارڈ آنا بات کر سکتا ہوں کافی ٹائم لگا دیا تھا تو نشان بن گئے تھے یہ کپڑا اس کے لئے میں رکھا ہوا تھا جو بلکل سوکھا ہوا ہے اور اب اس کو سکھا تھا اہم بہتری چیز ہوتی ہے بہتری میں بہتری چیز ہوتی ہے بہت رو بڑا کپڑا ہوتا ہے وہ ایک بندہ ادھر سے پکڑتا ہے ایک بندہ ادھر سے اور پوری گاڑی ہے کی پاری میں ڈن برو یہاں سین ایسا ہے کہ کاریوں ہو گئی واش یہ بھی واش ہو ہے اب رہتے ہیں وہ اس کے میٹ اور اس کے ٹائرز تو اس کے ٹائرز جلدی جلدی سے آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح کرنے ساف یہ ایک بریش ہے جو کہ بہت ہی سخت ہے سخت بالکل تو یہ ٹائر کے اندر جو بھی گھنڈگی بغیرہ بھسی ہوگی اس کو نکال دے گا ٹائر ویسے گھیلے میں نے کیے میں تھے اس بالٹی میں ہم نے شیمپو ڈالا تھا اور اس کے اندر جھاگ ابھی بھی پڑی ہے اور تو ہم نے کیا کرنا ہم نے اچھی طرح سے اس اس کو جو یہ ہے اس کو اس میں ڈالنا ہے اس کو صحیح طرح سے جھاگ اس کے اندر لگا دیں موسیقی 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 10VID �第二 easily یہ اندر لنر مات اور یہ کچھ چیز یاب آیاں ہم نے گھڑی کے انٹیریر ہی ساف کرنا ہے ٹکھیں ہے یار شیچیں بیٹریہ جتنی ساتھ دے دیں جو تو بنا لیں گے یہی برش ہمیں ان کو اسے ساف کرنے کے بھی کام آئے گا آپ دیکھیں کس طرح بہتر طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر میٹ سکھا رہے ہیں تو دھوپو یہاں ڈال دیں اور دھوپ سے سوک جائیں لیکن ہمارے پاس کوئی چوئیس نہیں ہے تو ہم ابھی یہاں رکھیں گے اور جب ہمیں لگا کہ یہ رات کو کل صبح جب بھی سوک گیا ہے میٹ گاڑی کے تو ہم واپس رکھ دیں گے موسیقی گاڑیاں دھونے کے بعد تو فون کی بیٹری لو ہو گئی تھی تو اس وجہ سے مجھے فون کو چارج پر لگانا پڑا چارج پر لگایا تو یار اندھیرا بھی ہو گیا رات ہو گئی تو میں نے سوچا لائٹس چلا کے جو ہے نا ابھی ہی ان کے شوٹس لے لیا جائیں جیسے بھی ہیں گاڑیاں دھول گئی ہیں میرے ویڈیو کا مقصد یہ تھا کہ ایٹی پرسنٹ یا اس سے بھی زیادہ دھو دیتے ہوں گے ان کو پتا ہوگا کس طرح دھونا لیکن کچھ ایسے بھی ہے موجود جو کہ برگیر کہلاتے ہیں تھوڑے بہت اور وہ بائیس ہی دلواتے ہیں لیکن کبھی کبھی جب وہ گھر میں خود دھونے لگتے ہیں تو ان کو سمجھ نہیں آئی رہی ہوتی جی گاڑی دھونی کہاں سے سٹارٹ کرنا اور ختم کہاں کرنی ہے تو یہ ویڈیو وہاں پہ کام آ سکتی ہے تو اسی کے ساتھ اپ دیکھنے کے لیے لازمی سبسکرائب کرنا آپ لوگوں نے جب تک کے لیے اللہ حافظ